ہمیر پور جنپت کی سریلا بلاک پرمک کے پت پر کئی مہینوں سے چل رہی کھینچہ تانی کے بعد بدھوار کو سریلا بلاک پرمک کے پت پر نامانکن پتر داخل کیا گیا جس میں جلال پور چھت کے برہارہ گاؤں کی بی ڈی سی چندر کماری نے ہی پرچہ بھرا ہے جس کے بعد ان کا نربرود بلاک پرمک بننا تیہ ہے پرچہ داخل کے بعد گاڑیوں کے کاپ لے سہت بی این بی ڈیگری کولیج اسٹیس سوامی برہمانان جی کی سمادھی پر پہنچے جہاں پر انہوں نے پوسپانجلی اور پت کی سوامی جی کا آسیر باد لیا ان کے ساتھ بدھایک منیسو انراغی جلہ پنچایت ادھاک جینٹی راجپوت ادھاک پرتنیدی سنترام راجپوت پور منتری شہدری راجین سنگھ لودھی بھرات انراغی آربند مکھیا برج بھو سنداؤ دیبند پردھان گلیا کے ساتھ انیک بھاجفہ کے کارکرتہ موجود رہے سنگرز کے بعد آج اس کا نامنگن ہوا اور نیروروک وہ چنی گئی ہیں ہماری جو اس سریلا کی بھلوک نوک ہے اور اس کے بعد یہ میں ویسواس کے ساتھ آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ نے جلہ پنچایت ادھاک کر آیا تھا اور ان کے بننے کے بعد سے ہی آج ابھی تک بہت زیادہ چھتر میں بھکاس انہوں نے کر آیا ہے اور یہی پرات نکتہ ان کی بھی رہے گی کہ جو ان کے بلوک جتنے بھی گاؤں ہیں یا جو بھی چھتر ان کے اندر میں آتا ہے ان سبھی چھتروں میں ان کا بھکاس یہ کرائیں گے ان کی پرات نکتہ رہے گی رات کا بلوک کبھی چناؤ ہونا ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے وہ کشیر کارن بس کچھ اس میں ہائی کوٹ کا آدیش کچھ اس میں آنا ہے تو اسی وجہ سے وہ پسا ہوا ہے آج کی چناؤں کے بعد وہ چناؤں بھی بہت جلدی ہے آپ لوگ کے سامنے آئے گا موسیقا